بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ اممارا آج میں آپ کے سامنے بنانے جارہی ہوں انڈے کی بریانی آپ لوگ کے مہاں بنتی ہے تو پریس مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اس کے لئے چلیں انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں انگریڈینس پہ میں نے سب سے پہلے پیاز لی ہے جو نارمل فائنلی چوب کر لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس ہے پودینہ ٹھیک ہے پودینہ جو ہے نارملی تھوڑا سا بس میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اور چاوہ لی ہے تقریباً تین پاو ٹھیک ہے اور یہ ٹیمارٹر ہے ہری مرچیں اور لسن ادھرک ہے یہ جو ہے میں نے ایک ساتھی رکھ لیا ہے اور شان بریانی مسالہ ہے ٹھیک ہے انڈے بوائل ہو رہے ہیں اور ایک میں نے اس میں کڑھائی میں آئل ڈال دیا ہے اس میں پیاز ایٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے پیاز ایٹ کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم پیارا سا گولڈن براؤن کریں گے لائٹ براؤن نہیں کریں گے تھوڑا مطلب اچھا سا گولڈن براؤن ڈارک براؤن کروں گی میں بریانی کے لیے بریانی کے لیے براؤن پیاز ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس سے بریانی کا ایک جو ہے اچھا سا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے اگر آپ لائٹ براؤن رکھتے ہیں یا اس طرح سے رکھتے ہیں تو اس میں مزہ نہیں آتا بریانی کا اور آج جو ہے یہ انڈے کی بریانی جو بن رہی ہے آپ لوگ کے ماں اگر بنتی ہے تو پلیز بتائیے گا کیونکہ ہمارے ماں بہت چوک سے کھائی جاتی ہے سب کھاتے ہیں بہت چوک سے کب سے ہمارے ماں بنتی ہے میں نے سوچا تھا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی میری ریسیپی سے ٹرائے کریں دیکھیں آپ لائٹ براؤن سا ہو گیا ہے لیکن اس سٹیج پر میں نہیں چھوڑوں گی پیاس کو لیکن مجھے تھوڑا سا اس سے ڈاک کلر چاہیئے ٹھیک ہے ڈاک کلر میں یہ ہوتا ہے کہ بریانی میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ لائٹ رکھتے ہیں مجھے بلکل پرسنیلی بلکل اس طرح سے پسند نہیں ہے بریانی جس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر دوں گی جب یہ براؤن ہو جائے گی اب یہ تھوڑی لائٹ ہے میرے حساب سے لائٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو اچھی لگتی ہو لائٹ تو آپ لائٹ ہی رکھئے گا لیکن بریانی کے لئے ڈارک ہی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے اور میرے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنیں گی بہت ایسی بھی بریانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب اس میں کافی اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے میرے حساب سے اس میں اس اسٹر پر میں کیا کروں گی جب پیاز براؤن ہو جائے اس میں پانی اٹ کر دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ پانی سے یہ ہوگا جو ابھی جو ڈن ہوا ہوا ہے اس کا پیاز کا کلر تو وہ ہی رہے گا ٹھیک ہے اور یہ ٹیمارٹر لسن ندرک اور ہری مرچے میں ایک ساتھ رکھ لیتی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور یہ شان بریانی تھوڑ پانی اٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ جو مسالہ جو ہے اچھا سا ہمارا بھن جائے گا اور شان بریانی مسالہ جو میں نے پیکٹ لیا تھا وہ ہاف پیکٹ ہے تقریبا میرے پاس کیونکہ میرے پاس تین پہ چاوال ہے اس کی حساب سے میں نے ہاف پیکٹ لیا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ زیادہ سپائس یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے اٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے اٹ کر دیا اب یہ پودینہ ہے اس کو اٹ کر دوں گی بہت ایزی بریانی ہے آپ لوگ اپنے حساب سے اٹ کر جائے گا بڑی جلدی سے بن جاتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی گلنے مرنے کا تو چکر ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آپ نے چکن رکھی ہے یا گوشٹ کا ہے پس آپ لوگ نے ایک سائی پہلے انڈے بوائل کر لیں اور مسالہ بنا لیں پھر فائنل بس چاوال بوائل کر کے اٹ کر دیں اس میں اب اس کو اچھی طرح سے پھول لوں گی میں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا میں نے نمک لیا ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے آپ لوگ اپنے حساب سے حساب زائی کا ڈالی جائے گا اب یہ دیکھیں آج ہمارے گھر میں نے وائس آور اسی لئے کیا ہے یہ دیکھیں آج امی کی گھر میں یہ ریسپیٹ بنا رہی تھی میں نے اس لئے یہ ریکارڈٹ کر لیا ہے اور یہ میچ آج آپ کو پتہ ہے چل رہا تھا پاکستان اور انڈیا کا اور سب دیکھ رہے ہیں وہ بہت چور ہو رہا تھا گھر میں میں نے اسی لئے وائس آور کیا ہے بہت چور ہو رہا تھا سب دیکھتے ہیں ہمارے وہ میچ میں بھی دیکھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ہے باکستان جید کیا اچھا یہ میں نے پانی لیا ہے اس کا چاوال کے لئے ٹھیک ہے اس میں میں نمک ایٹ کر لیا تھا حساب زائی کا اور زیرہ ڈالا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے وائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جب اچھی طرح پانی کھول جائے گا تو اس میں میں چاوال ایٹ کروں یہ دیکھیں مسالہ کتنا اچھا سا بھون گیا ہے تیل اوپر آ گیا ہے دیکھیں اب میں اس کا جو ہے فلی چاوال ایٹ ہو گئے ہیں اس میں دیکھیں چاوال ایٹ کر دیا ہے میں نے اور جب ایک کنی چاوال میرے ڈن ہو جائیں گے اس میں ایک کنی رہ جائے گی تو پھر میں اس کو ڈرین آؤٹ کر دوں یہ دیکھیں ہماری زبردستی بریانی تیار ہے اس کا فائنل لک آپ کے سامنے ہے اور بہت زبردست سا کلر آیا ہے بہت الگ الگ چاوال ہیں دیکھیں آپ لوگ کو شائن کتنی اچھی آئیل کی نظر آ رہی ہوگی ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہونے چاہیے میں کہتی ہوں بریانی میں کہ شائنی بھی ہونی چاہیے کہ مطلب ایک دم سے روکی روکی نہیں ہونی چاہیے کہ سوکی سوکی سے آپ نے بریانی دے دیئے اور یہ دیکھیں بہت زبردست سا کلر بہت اچھا مسالہ بلکل پرفیکٹ کے آپ کے رائس کی حساب سے دیکھیں اور یہ ہمارے انڈے آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ایک انڈہ بھاگ رہا ہے میچ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے میرے گیال سے یہ دیکھ لیے دیکھ لیے ضرور ریسی پی کو ٹرائی کیجئے موسیقی